اسلام علیکم میں مقبول حسین آج میں آپ کے ساتھ ریال لائف سے ایک اگزمپل شیئر کرنے لگا ہوں جو ہم پریکٹیکلی روز کرتے ہیں یا دو تین بعد یا ہمارے گھر میں وہ اگزمپل جو ہے وہ ڈیلی بسنس پہ ریپیٹ ہوتی ہے تو میرے بچوں ایک بات ہمیشہ یاد لکھنا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہمارے لیٹس پوز فار ایزمپل ہم ایک انڈا لیتے ہیں انڈے کو ہم باہر سے توڑتے ہیں انٹرنل چوٹ سے ٹوٹے تو اس سے اندر ایک جاندار ایک جان نکلتی ہے اسی طرح انسان کی اگزمپل ہے اسی طرح انسان کی مثال ہے انسان کو جب اندر سے چوٹ لگتی ہے اندر سے وہ جب ٹوٹتا ہے تو اپنے گول پہ اپنے اس مشن پہ اپنے اس ٹارگٹ پہ زیادہ فوکس کرتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں ایکسٹرنل موٹیویشن کی ایکسٹرنلی کسی انسان کو آپ اتنا بھی سمجھاتے رہیں اتنا اسے اس بات پہ اس کام پہ اکساتے رہیں اسے موٹیویٹ کرتے رہیں اسے بتاتے رہیں اس کو سمجھاتے رہیں کہ آپ نے اس ٹریٹ فارورڈ یہ لائن ہے اس کو لے کے چلنا ہے اس طرح جانا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے آپ نے اس طرح سے چلنا ہے وہ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا وہ اس پہ زیادہ کام نہیں کرتا وہ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھے اور اس پہ فوکس کر کے کام کرنا شروع کر دے اسی طرح ہم اگر انسان کو انٹرنلی کو چوڑ لگتی ہے کسی ایسے پیارے سے وہ ہارٹ ہوتا ہے کسی ایسے پیارے سے اسے دھکا ملتا ہے کسی ایسے پیارے سے اسے دھکا ملتا ہے جس سے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے اندر لی انٹرنلی موٹیویٹ ہوتا ہے انٹرنلی جب انسان موٹیویٹ ہوتا ہے اور کچھ کرنے کا رسیزن لے لیتا ہے جب آپ کو اندر سے چوٹ لگتی ہے جب آپ اندر سے ٹوٹ کے دوبارہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ آپ وہ نہیں تھے جو آپ کو سمجھا جا رہا تھا آپ بسیکلی یہ ہیں فر ایزمپل آپ کے لائف میں کوئی ایم ہے اور آپ کو انٹرنلی یا آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں آپ کی اٹیشمنٹ تھی آپ کو جتنا سمجھایا گا تھا کوئی آپ کو دوست یہ کہے کہ جی یہ مندہ آپ کے ساتھ دھوکھا کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اسی تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک وہ دھوکھا آپ کھا نہیں لے گے اسی طرح ایزمپل دی میں نے آپ کو ایک کی کہ آپ انڈے کو باہر سے توڑتے ہیں تو اس کے اندر جو موجودہ جان ہوتی ہے وہ گروتھ نہیں کر پتی وہ نکل کے نہیں آتی اسی طرح جب انڈا اندر سے ٹوٹتا ہے تو وہ اس کی جاندار ایک جاندار کو ایک چوزے کو ایک بچے کو پدائش ملتی ہے اس کو جنم ملتا ہے اسی طرح انسان کو جتنا آپ سمجھا لیں کہ آپ یہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ فلان ریلیشنشپ میں آپ کے ساتھ آپ کو دھوکھا دیا جا رہا ہے جب تک آپ چوٹ نہیں کھاتے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس چیز کو اکسپٹ نہیں کرتے اسی طرح انسان کو جب انٹرنلی چوٹ لگتی ہے اندر سے چوٹ لگتی ہے تو انسان اپنے ایم کی طرف انسان اپنے گول کی طرف انسان اپنے منٹارگٹ کی طرف فوکس کرتا ہے اور اس کو کامیاب کرتا ہے اس کو اچیو کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے زندگی کی ایزمپل ہے روز مرہ زندگی کی ایزمپل ہے فیصلہ کرنی لیں گے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے تب تک آپ کو ایکسٹرنلی جتنے دھکیں ملتے رہیں ایکسٹرنلی جتنی موٹیویشن آپ لیتے رہیں آپ اس کامیاب میں کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس تارگٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس گول کو اچیو نہیں کر سکتے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو انٹرنلی موٹیویٹ ہونا ضروری ہے آپ کو اندر سے ٹوٹنا پڑے گا